رزگلوں کے مٹھاس اور بوجیاں کے تیکھے بند کے لیے پرسط بکانیر میں ہولی منانے کا انداز سب سے الگ ہے الہر اور البیلوں کے شہر بکانیر میں ہولی کے رنگت پر بانت پر ہے چنگ کے تھاپ پر رسیف آگونی گیت گا رہے ہیں تمہیں رات میں رمبتوں کا آجتد ہوتا ہے یہ خاص ریمورٹ دیکھئے پسندی بیار کے اس فالگل مہینے میں ایک الگ ہی امنگ ہوتی ہے جیون کے رنگوں کو درشاہ تھا یہ مہینہ اپنی مستی کے لیے پوری دنیا میں وشیس انداز میں جیا جاتا ہے بکانیر میں فالگل مانس کی اشٹمی سے لے کر ہولی کا دہن تک چنگ پر رسیلے رسیوں کے گیتوں کے ساتھ پڑتی تھاپ دیور بھاوی کی نوک چھوپھرے گیت اور رمتوں کے آیوجن کی بات ہی نرالی ہوتی ہے ریاستگال سے چلی آ رہی یہ پرمپرائیں گنگا جمنا سنسکرتی کو بیان کرتی ہیں ہونی کے دنوں میں ہونے والی رمتوں کی کارن ہی بکانیر کور رمتوں کا شہہ جاتا ہے رمت ناٹک کی ایک ودیا ہے جس میں پاتھر اکرتی رمت میں پاتھروں دوارہ گتی ودیا میں سمواد بولی جاتی ہیں اور خیال لاؤڑی چومہ سے گائے جاتی ہیں شہر کے بارہ گووار چوک میں پھکڑ داتا کی رمت ہڈاؤ میری کی رمت سوانگ میری کی رمت کھیلی جاتی ہیں اسی طرح پسوں کے چوک میں بھکت پورن مل یا شہجادی نوٹنگی کا بچن ہوتا ہے اس طرح آچاریوں کے چوک میں عمر سنگراتھار کی رمت اور ککاڑی بیاسوں کے چوک میں جمنا داز کلا کی رمت کا آئیوجن ہوتا ہے بیگر ایر کے لوگ آج پھی ریاست کالی ان پرمپرا کو جیوانت رکھے ہوئے ہیں رمتوں میں دیش کی وردمان پرستتیوں کے بارے میں بیانگ کے مادھیم سے آم جن کو روبارو کروائے جاتا ہے ایک اور جہاں آج کی یوہا پیڑھی نے سوشل میڈیا کو اپنا منورنجن کا سادھن بنا رکھا ہے تو وہی بیگر ایر میں رمتوں کے ذریعے لوگوں کا شت منورنجن کیا جاتا ہے ریاست کال سے چلی آرہی رمتوں کی پرمپرا کو انورت جاری رکھنا بتاتا ہے کہ بیگر ایر کے لوگ آج بھی اپنی بورانک سنسکرتی کو سچوئے ہوئے ہیں تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ اگر آپ بھی ہولی کے دنوں میں بیگر آئیں تو ان رمتوں کا لطف ضرور اٹھائیں بیگر ایر سے سجب آرک ریپورٹ